ہائی ویو برز آئی ایم انجینئر مرزا اینڈ یور واشنگ مائی یوٹیوب چینل ایم الیکٹرو ایکسپارٹ آج کے جو میں آپ کے لئے ٹاپک لے کے آئے ہوں وہ بائیک کی بیٹری کے حوالے سے ٹاپک ہے ہمارے اکثر ہوتا ہے کہ بائیک کی بیٹری خراب ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہم ان کو ریپلیس بھی نہیں کرتے اور مجھے ریپلیس بھی کریں تو وہ کوسٹلی ہوتی ہیں تو میں نے اس کا ایک ایسا سولوشن آپ کے لئے لیا کہ آپ صرف 100 روپی یا اس سے بھی کم میں اگر آپ کے پاس پرانے اویلیبل کپیسٹرز ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں خود بائیک کی بیٹری بنا سکتے ہیں جو ہمارے لیڈ ایسیڈ بیٹری کے کمپیریزن میں لانگ لاشٹنگ ہے اور چیپ ان پرائز ہے تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم خود گھر پر چند کپیسٹرز کو یوز کر کے بائیک کی بیٹری کیسے بنا سکتے ہیں اور اپنے بائیک کی جو ڈیوائسیز ہیں ان کو اس سے کیسے اوپریٹ کر سکتے ہیں تو ویورز یہ دیکھئے کہ ہمارے پاس ایک بیٹری اویلیبل ہے یہ میرے اپنے بائیک کی بیٹری ہے اور یہ اس ٹائم ڈیٹ کنڈیشن میں یہ ختم ہو چکی ہے اسے کیا ہے جو ڈیوائسیز تھی بائیک کی وہ آپ کی آپ کی بائیک ہوا پریٹ نہیں ہو ہو رہی تھے جو اس کا خارن تھی وہ آپ کی بیٹری نہیں ہو رہا تھا اس وجہ سےọ لم ambi act تو ر немوو کرا دیا اب اس کی جگہ ہم کیا کریںangenے کے 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 Osaka سیزن کو اپریٹ کریں گے تو ہمیں کیا ریکوائیٹ ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ کپیسٹر ریکوائیٹ ہوگا کپیسٹر کتنی ویلیو کا چاہیے ہمیں کپیسٹر جو میں چاہیے وہ چاہیے وہ چاس وولٹ اور فٹ سیون ہنڈرڈ سنتالیس سو مایکرو فیرٹ کا کپیسٹر چاہیے اگر ہمارے پاس کپیسٹر آویلیبل ہیں تو گوڈ ہے یعنی تو ہم اس کو مرکیٹ سے پرچیز کر سکتے ہیں اگر آپ کے باس کوئی پرانا سرکٹ یا بورڈ ہے اس میں سے بھی آویا کپیسٹر نکال سکتے ہیں تو مرکیٹ سے ایک کپیسٹر مجھے جو ملا ہے تقریباً 35 روپیز کا ایک کپیسٹر ملا ہے تو ہم کیا کریں گے تین کپیسٹر یوز کر کے بیٹری بنائیں گے آپ ایک کپیسٹر لگا کے بھی جو ہے اس سے کام چلا سکتے ہیں اگر آپ کا بائک زیادہ پاور کے زیادہ سی سی کا ہے تو اس کے لئے پھر آپ کو دو یا تین کپیسٹر لگانے پڑیں گے تو میرے پاس جو وائک ہے وہ وان پونٹی فائی سی سی کے ہے تو اس میں میں کیا کروں گا تین کپیسٹرز کو اٹیج کروں گا تو کپیسٹرز کو اٹیج کرنا ہے جو ہمارے پاس یہ کپیسٹرز ہیں ان تینوں کپیسٹرز کو ہم نے پیرلل میں لگانا ہے تو یہ والی جو سائٹ ہے کپیسٹرز کی آپ کو دکھا سکوں تو جس پہ وائٹ باہر لگی ہوئی اور بھی اس میں نیگٹیو کا نشان ہے یہ اس کے نیچے جو یہ لگ ہے یہ نیگٹیو ہے کپیسٹر کا اور دوسری سائٹ پہ بلیک والی جو ہے یہ بڑی لگ بھی ہے اس کا یہ پوزیٹیو ٹرمنل ہے جو شارٹ لگ ہوگی کپیسٹر کی وہ نیگٹیو ہوگی اور اس کے اوپر نیگٹیو کا نشان ہوگا جو بڑی ہے وہ پوزیٹیو ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے پیرلل میں لگانا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پوزیٹیو کو پوزیٹیو کے ساتھ جوڑ دیں گے اور نیگٹیو کو نیگٹیو یعنی تینوں کو پیسٹر کے جو ہمارے پاس پوزیٹیو ہیں ان پوزیٹیو کو آپس میں ٹیچ کر دیں گے اور نیگٹیو کو بھی آپس میں ٹیچ کر دیں گے پھر اس کے بعد ہمیں جو چیز ریکوائیڈ ہوگی دو وائرز چاہیئے ہیں ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس ریڈ وائر ہونی چاہیئے اور دوسری بلیک وائر ہونی چاہیئے جو ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے جہاں پہ بیٹری لگتی ہے وہاں تک اس کو پہنچائیں گے ٹھیک ہے جسنا بیٹری کے ساتھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ریڈ ہے اور ایک مالے پاس بلیک وائر اٹیچ ہے تو یہ ہم کنیکشن کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو بائیک میں انسٹال کر کے دکھائیں گے اور پھر آپ دیکھئے گا کہ یہ کس طرح ورک کرتی ہے یہ دیکھئے ویورز ہم نے جو مارے پاس تھی میرے پیسٹر ان کے نیگٹیوز کو یہ دیکھئے تینوں نیگٹیوز کو ایک سائٹ پہ نیگٹیوز کو آپس میں کومن کر دیا دوسری سائٹ پہ جو پوزٹیوز کو کومن کر دیا اب مارے پاس دو پوائنٹس آگئے ہیں یہ پوائنٹ پوزٹیوز کا اور یہاں پہ نیگٹیوز یہاں پہ ہم نے ریڈ وائر اٹیچ کرنی ہے اور یہاں پہ نیگٹیوز اور یہ جتنے پوائنٹ سائن کو بھی ہم واپس میں سولڈ کریں گے تاکہ یہ مضبوط ہو جائیں تو میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر ہمارے پاس سولڈنگ ایرن اویلیبل نہ ہو ٹھیک ہے آپ کے پاس سولڈنگ ایرن اویلیبل نہیں ہے تو آپ باہر مرکیٹ سے بھی جا کے کسی شاپ سے بھی سولڈ کروا سکتے ہیں تو ہم نے کیا کیا تین کپیسٹر لیے اور اس کے علاوہ کم کاسٹ مورپ نن جاتے ہیں تو آپ ایک یا دو کپیسٹر بھی یوز کرتے ہیں اب ہم اس کی سولڈنگ کریں گے اور اس کے ساتھ وائرز اٹیچ کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو بائک میں لگا کے دکھائیں گے کہ یہ ورک کیسے کرتا ہے ہم نے سولڈنگ کمپلیٹ کر لیا یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو تھا کا پیسٹر وہ سولڈ ہو چکتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کپیسٹر کی سولڈنگ کا جو پروسس تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے ساتھ دو وائرز بھی ہم نے اٹیچ کر لیا ایک پوزیٹیو کی اور دوسری نیگٹیو کی وائر ہم نے یہاں پہ اٹیچ کر دیئی یہاں تک جو تھا ہمارا پروسس وہ یہ اس سے رلیٹڈ سولڈنگ سے رلیٹڈ کمپلیٹ ہو گیا کپیسٹر کو پیڑل میں لگا دیا اب یہ ہمارا ایک چھوٹا سا بیٹری بینک سا بن گیا اپس میں اس کی انسولیشن کا کام ہے تو ہم اس پر کیا کریں گے ٹیپنگ وغیرہ کر دیں گے ٹیپ کر دیں گے تاکہ یہ انسولیشن اس کی ہو جائے اور اوپر ہو جائے جو اس کے ٹرمینل ہے کسی بائک کی اس کے ساتھ باڈی یا لوہی کی اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے شارٹ سرکٹ نا ہو تو اس کو آپ کسی چھوٹے سے باکس میں بند کر سکتے ہیں جیسے آپ کے ایزی لگے آپ اس کا باہر کا سٹرکچر خود بنا سکتے ہیں کم فیلر اس پر ٹیپنگ کر دیتے ہیں اور آپ کو بائک میں انسٹال کر کے دکھاتے ہیں ویورز دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے اوپر تھی وہ ٹیپنگ کر دی ہے ہم نے اس کو انسولیشن چڑھا دی ہے اس کے اوپر اور آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں جو نون ٹیکنیکل بند ہیں ان کو کہ اس کے اندر ہم نے کپیسٹر یوز کی ہیں کپیسٹر کی پراپیٹی ہوتی ہے وہ چارج کو سٹور کرتا ہے تو جو بیٹری کی چارجنگ کے لیے بائک کے جنریٹر سے ایک رنٹ آئے گا وہ یہ کپیسٹر اپنے جو ہے سٹور کر لیں گے اور اس کے بعد جب ہم یوز کریں گے اپنی ڈیوائسز کو انڈیکیٹر یا آنز کو تو کپیسٹر یہاں سے کیا کریں گے ٹاوائیڈ کریں گے اور چارج جو اس نے سٹور کیا ہوگا اس سے وہ کیا کریں گے ہماری ڈیوائسز کو دیں گے تو وہ بیٹری والا کام جو ہوگا وہ یہ کریں گے ٹھیک ہے جس نے بیٹری چارج کو سٹور کرتی ہے اس نے کپیسٹر بھی چارج کو سٹور کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس لئے ہمارے پاس یہ کیا کرے گا ایزا بیٹری کے طور پر ورک کرے گا اب اس کو ہم انسٹال کرتے ہیں اپنے بائک میں اور آپ کو دکھاتے ہیں ویورز ہم نے اپنے بائک کو اس ٹائم سٹارٹ کیا ہویا ابھی ہم آپ کو اس کا آن چیک کرائیں گے اس کا ہارن جو ہے وہ بجتا ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے کہ اس کا ہارن کا بٹن ہے جو میں اس کو جب یہاں پر پش کرتا ہوں تو آپ کو ایک مائنر سی آواز آرہی ہے جو کہ ہمارے پاس صحیح اس کی پروپر آواز نہیں ہے یہ دیکھیں گر ہم دو سے کریں تو یہ اس کا ہارن اس ٹائم کام نہیں کر رہا علاقہ یہاں پر اس کی جو بیٹری ہے وہ بھی اٹیجڈ ہے میں آپ کو اس کی بیٹری چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں گر ہم اس کی بیٹری بھی پروپر جو تھی وہ کنیکٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے تو لیکن یہ اس ٹائم پھر بھی اس کی بیٹری ڈیمیج ہے خراب ہو چکی ہے جس کی وجہ سے اس کے جو ہارن ہیں جو انڈکیٹرز ہیں اور باقی بیک لائٹ ہے وہ کام نہیں کر رہی ایونکہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تب اس کی ایک مائنر سی ہارن کی آواز آتی ہے اور یہ سارے کے سارا جو ہمارا مین ایشو تھا تو اس کو ہم بیٹری کو اب یہاں سے نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پہ جو ہم نے خود بنائی ہے بیٹری وہ انسٹال کریں گے جس کی وجہ سے کیا ہوگا ہماری جو واقعی چیزیں تھی وہ دوبارہ سے ورکنگ کنڈیشن میں آ جائیں گے جو ہمارے پاس بیٹری ہم نے بنائی تھی وہ ہم یہاں پہ اٹیج کریں گے جہاں سے ہم نے بیٹری اتاری ہے یہ ایک اس کی ریڈ وائر ہے ٹھیک ہے اور دوسری ہمارے پاس یہ اس کی بلیک وائر جو نیگٹیو کے لئے یوز ہوگی اور یہ پوزٹیو اس کی طرح اسی طرح اس کی بھی جو مارے پاس بیٹری اس کی بلیک ریڈ کو یہاں پہ کنیکٹ کر رہے ہیں یہاں پہ ہم نے اپنی بیٹری کو رکھ دیا جہاں سے ہم نے اس کی اپنی بیٹری بائک کی اتاری تھی جو ہم نے بنائی بیٹری وہ یہاں پہ لگا دی پوزٹیو پوزٹیو کے ساتھ نیگٹیو نیگٹیو کے ساتھ کنیکٹ کر دیا اس کو پھر ہم بعد میں اس کے اوپر ٹیپنگ کریں گے جو اس کے کنڈکٹر ہیں ان کو بھی ٹیپ کریں گے اور یہاں پہ ہم بھی تو میں نے وائر کو جوائنٹ دیا ہے اس کے ساتھ ایک تھمبل ملتا ہے وہ تھمبل ہم اس پہ جا کے کیا کریں گے اٹیچ کریں گے اور اس کو پھر اپر جس طرح جوائنٹ ہوتا ہے اس طرح اس کو کنیکٹ کریں گے تو چلیں بائک کو آپ کو سٹارٹ کر کے دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اب اس کی کیسے ساؤنڈ آر پہلے یہ کیسے تھے ہوgment اور ہوں اب ل 고민 کو اوپر بھی ٹیپنگ کرنے کی K ہمارا بائک ہوا ہے اس کے ہن اس نے رہو سوس� انڈکٹر پھرند ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو بائک کا اس کی جو ہم نے بیٹری بنائی ہے وہ بلکل اچھے سے ورک کر رہی ہے اور اسی طرح آپ صرف کچھ روپے میں اپنی بیٹری بنا کے اس کو بائک پہ انسٹال کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کو جو ہمارا آپ کو ویڈیو لیکچر ہے پسند آیا ہوگا انفرمیٹنگ ہے بہت زیادہ اور آپ کے لئے آسان ہے خود گھر پہ آپ اپنے بائک خراب جس کی بیٹری خراب ہے سو روپے میں آپ اپنی بیٹری یہاں پہ لگا سکتے ہیں جبکہ لیڈ ایسیڈ بیٹری جو ہے وہ آپ کو چھے سو سال سو روپے میں ملے گی اور اس میں بھی یہ پھر مسئلہ آتا ہے اس کے بعد کہ اس کے آپ کو پانی کا بہت زیادہ خیار نگر پانی کم ہو جائے تو بیٹری ہماری خراب ہو جاتی ہے تو یہاں تک ہمارا آج کا جو تھا وہ ٹاپک ختم ہوتا ہے تو مگر آپ کو بسند ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور کیون سٹے بلیسٹ اللہ حافظ موسیقی